اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر زوانہ ہے اور میں ہومیوپیٹک پریکٹس کرتی ہوں آج ہم ایک موضوع پر بات کریں گے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور کلینک میں پیشنٹس بھی آتے ہیں وزن کے حوالے سے کہ بڑھا ہوا وزن کیسے کم کیا جائے وزن بڑھانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن وزن بڑھانے والے تھوڑے کم ہوتے ہیں آج کل آج کل پیشنٹ ہیں زیادہ تر وزن بڑھ جانی کی وجہیں جو ان کو مشکلات ہوتی ہیں یقینا یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے آج کل بچوں میں بہت زیادہ آپیسٹی پائی جاتی ہے بچے بہت زیادہ بچوں میں رجحانے کھانے پینے کا کیونکہ کھانے پینے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اور ٹرینڈ کھانے پینے کا ہوا ہے اور زیادہ کھانے کا ہو گیا ہے اب یہ جو ضرورت سے زیادہ کھانا ہے اس کے لیے جب لوگوں کا کھا کھا کے جب ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے وزن کم کرنے کے لیے وہ پوری اپنے آپ سے ایک لڑائی ہوتی ہے سمجھیں اندر ہمارے مائنڈ میں جنگ جیسی کیفیت کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جب وہ مریض کے سامنے کھانا آتا ہے تو اس کو ویسے بھی کھانے کی ڈیزائر ہو رہی ہوتی ہے تو جب وہ کھاتا ہے اور پھر کھانے کے بعد ایک گیلٹ آتا ہے کہ یار کیوں کھا لیا ہے مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا اتنا وہ کھانے کے بعد ہوتا ہے احساس اور کھانے کے بعد وہ احساس کچھ دیر تک تو بنا رہتا ہے جب تک کہ وہ کھانا صحیح سے ڈائیجسٹ نہیں ہو جاتا اس کے بعد پھر بھوک لگتی ہے اور پھر یہ پورے ایک سرکل ٹائپ بن جاتا ہے یہ بار بار یہی ہوتا ہے اب اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے سب سے بڑا آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو بہت سارے ڈائیٹ پلان مل جائیں گے بہت سارے لوگوں کی سکسس سٹوریز مل جائیں گی کہ ہم نے ایسے کیا یہ کھایا تو انہوں نے وزن یقیناً کم کیا لیکن انہوں نے وزن اس طرح کم کیا ہوگا یقیناً کہ جو ڈائیٹ پلان ان کی باڈی سے میچ کرتا ہے باڈی سے میچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز پر پلے بڑے ہیں جیسے کہ اگر میں اپنی مثال لوں تو ہم پلے بڑے ہیں دال چاول روٹی گوش وغیرہ پہ تو اب ہماری باڈی اگر ہم اگر دم سے کوئی ڈائیٹ بند کر دیتے ہیں مان لیجئے کہ اگر دم سے آپ میٹھا بن کر دیتے ہیں جو کہ آپ اکثر کھاتے ہوئے آتے ہیں میٹھی چائے پینا یا گھر میں اکثر میٹھا بن جانا کسٹڈ ہے کھیر ہے چھائی ٹکڑے وغیرہ بن جانا یہ بھی کھانے کی ہماری باڈی کو عادت ہو جاتی ہے ہم جو جو کھاتے جاتے ہیں ہم جو باڈی کو ہم ایک طرح سے اس کو عادی بنا رہے ہوتے ہیں پھر باڈی اس چیز کو یاد کر کے کریف کرتی ہے بعد میں کہ بھائی میٹھا تو کھایا ہی نہیں تو اب وہ کریف کرتی ہے اب اس کریفنگ کے لیے لڑنا اپنے آپ سے کہ بھائی میں اپنے آپ کو روک لوں اب یہ جو اس طرح سے ڈائیٹ لوگ کرتے ہیں کہ بالکل ایک چیز ہٹا دی اپنے کھانے سے تین مہینے شہ مہینے کے لیے اس کے بعد وہ پتلے ہو گئے سمارٹ ہو گئے پھر جب انہوں نے وہ چیز دوبارہ کھانا شروع کی تو دوبارہ وزن بڑھ گیا اب یہی چلتا رہتا ہے پھر کسی کے شادی آ رہی ہے گھر میں کوئی تقریب آ رہی ہے تو پھر وہ وزن کم کرتے ہیں کوئی جوب ایسی ہے جس میں ان کو وزن کم کرنا ضروری ہے اس رفت تو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ وزن بڑھ جاتا ہے یہ ایک سر لوگ کا پرابلم ہوتا ہے اب ہم ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ ہم اس طرح سے چلائیں گے کہ آج میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اصل میں ہمیں اس کا کوز دیکھنا ہوگا کہ وزن کو کم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں ہمارا وزن بڑھتا کیوں ہے ہمارا وزن جو ہے وہ اکثر اس لئے بڑھتا ہے کہ ہم اندر سے پریشان ہوتے ہیں اور دسٹرکشن کے لئے کھانا کھاتے ہیں ہم کھانا ضرورت کے لئے نہیں کھاتے ہیں اس لئے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کا مزہ ہوتا ہے ہم اس میں بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہم پریشان تھے وہ پریشانی ہم ٹوٹلی اس وقت بلکل ہم اس سے سکیپ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھانا ختم ہوتا ہے پھر وہی پریشانی تو اس کے لئے جو آج ایک بیانبک کو بتاتی ہوں ایک ہی ٹپ مجھے تو سمجھ میں آتی ہے ہو سکتا ہے آپ اسے ٹرائی کیجئے گا آپ کو ہو سکتا ہے نہ اچھی لگے نہ سمجھ میں آئے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خود کے ساتھ بیٹھنا تھوڑی دیر کے لئے اپنے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ آپ کو اصل میں اندر آپ کی کیا پرابلم چل رہی ہے آپ کیا چاہتے ہیں جو نہیں ہو رہا ہے آپ کو کیا ایسی کیا خواہش ہے آپ کی اب آپ اس کو دیکھیں اپنے ساتھ رہیں اکثر لوگ اکیلے تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے سوچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سوچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اپنے ساتھ بیٹھنا ہے اپنے اردگرد کے ماحول کے ساتھ بیٹھنا ہے اپنی باڈی کے ساتھ بیٹھنا ہے اپنی باڈی کو دیکھیں کیونکہ میں نے یوگا اور ایروبیس کا بھی کورس کیا ہوا ہے اس کا بھی میں نے سرٹیفیکیٹ لیا ہوا ہے تو ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے اپنے آپ کو ریلکس کرنے کے لیے ہم آگے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں لیکن آج میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو ایکسپریمنٹ کریں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھا بھی لگے آپ بیٹھ کے دیکھیں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی سانسوں پر دھیان دیں گہری گہری سانسیں لیں اور آس پاس کی آوازوں کو سنیں مان دیجئے کہ پنکھا چل رہا ہے اسے سنیں چڑھیاں کی چہچہاٹ ہو رہی ہے اسے سنیں پرندوں کی آواز سنیں ہوا کی آواز کو سننے ہی کوشش کریں اپنی باڈی کی سنسیشنز کو دیکھیں کہ اب آپ کے پاؤں میں کیا سنسیشن ہو رہی ہے ہاتھ میں کیا ہو رہی ہے سر میں کیا ہو رہی ہے یعنی کہ آپ دنیا باہر کی دنیا سے اپنے آپ کو اس تائم بلکل الگ کر کے بیٹھیں تو یہ آپ ایکسپریمنٹ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے کیسا فیل کیا کچھ دیر اپنی سوچوں کو اپنے سے الگ کر کے تو ناظرین ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آج کے لئے اتنا ہی پھر اس پر نیکس بات کریں گے انشاءاللہ تعالی تو تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہے ہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ اللہ حافظ